السلام علیکم اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کہانی کو مکمل سنیں شکریہ مجھ پر یہ انکشاف بہت بھاری تھا جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ میرا شوہر اپنے دوستوں کو میری شادی کی ویڈیو دکھاتا ہے میں تو یہ سمجھتی تھی کہ ہر مرد غیرت کے معاملے میں پاگل ہوتے ہیں اور جتنے بھی مرد میں نے اپنے گھر کے اندر دیکھے تھے ان سب کو ایسا ہی پایا تھا وہ لوگ غیرت کے معاملے میں کٹ مرنے پر اتر آتے تھے لیکن مجھ پر یہ بات کسی بم کی طرح گیری تھی کہ میرا شوہر میری شادی کی ویڈیو اپنے دوستوں میں بیٹھ کر ان لوگوں کو دکھاتا ہے یہ سن کر مجھے بہت بڑا صدمہ لگا تھا مجھے یہ بتانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی تھا شروع میں مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے مگر جب اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھی تو مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا اور وہ مجھے خوشی خوشی بتاتا تھا کہ میرے دوست تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور تمہیں سراحتے ہیں یہ سن کر میں شرم سے ڈوب بننے کو ہو گئی ان سب کا قصوروات میرا شوہر ہی تھا اس نے خود اپنے دوستوں کو اس چیز کی دعوت دی کہ میری بیوی پر غلط جملے کسیں ظاہر سی بات ہے اگر میرا شوہر میرے پردے کا خیال نہیں کرتا تھا اور خود ہی اپنے دوستوں کے سامنے مجھے نمائن اور بے پردہ کرتا تھا تو اس کے دوست کیوں لحاظ کرتے حالانکہ میرے بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے شروع شروع میں میں سمجھتی رہی کہ میرا شوہر میری شادی کی وہ تصاویر اور ویڈیو اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے جو ہمارے فنکشن میں کھیچی گئی تھی حالانکہ یہ بات میں مجھے اچھی نہیں لگی تھی مگر میں نے زہر کا گھونٹ پی لیا تھا اور شوہر سے بحث و مباحثہ کرنا مجھے بہتر نہیں لگا تھا کیونکہ نئی نئی شادی تھی اگر میں ابھی سے بحث کرنے بیٹھ جاتی تو ہمارا رشتہ خراب ہو سکتا تھا لیکن سب سے بڑا دھماکہ تو میرے لیے یہ تھا کہ میرا شوہر ہماری تنہائی میں گزرے لمحات کی تصویریں اور ویڈیو بنا کر اپنے دوستوں کو دکھاتا تھا اس نے کمرے میں کیمرہ لگا رکھا تھا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا میرا شوہر بہت کھلے دماغ کا انسان تھا اس کے لیے یہ سب چیزیں مانی نہیں رکھتی تھی میں اس کو ان سب چیزوں سے روکتی تھی لیکن وہ ہمیشہ ہی مجھے ان باتوں پر جھڑک دیتا تھا اور میرے ساتھ پھر سے تصویریں بنانا شروع کر دیتا تھا اور یہی کہتا رہتا تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا میں جانتی تھی کہ مرد ذات کبھی کسی کی نہیں سنتے اور اپنی من مانی کرتے ہیں میرا شوہر ہر وقت مجھے کہتا تھا کہ تمہاری سوچ بہت دکیانوسی ہے تم پرانے خیالات کی لڑکی ہو وہ ہم دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ نازیبہ تصویرات نکلواتا اور خوشی خوشی جا کے اپنے دوستوں کو دکھاتا تھا اور پھر یہ کارنامہ کر کے مجھے فخر سے بتاتا تھا میرا خون کھول جاتا تھا میں خود کو بہت بے بس محسوس کرتی تھی دل کر رہا تھا کہ ابھی اسی وقت اس بے غیرت شخص کو چھوڑ کر چلی جاؤں لیکن ابھی میری شادی کو کچھ ہی عصہ ہوگا تھا میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اس کی سوچ بدلوں گی اسے سمجھاؤں گی تب شاید یہ سمجھ جائے گا ہر رشتہ وقت مانگتا ہے مگر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ محض میری خام خیالی تھی میرا شوہر صدرنے والوں میں سے نہیں تھا میں ہمیشہ اپنے شوہر کو سمجھاتی تھی کہ تم یہ حرکت نہ کیا کرو تمہیں شرم نہیں آتی تمہاری غیرت غوارہ کرتی ہے کہ تم اپنی ہی بیوی کو غیروں کے سامنے پیش کرو چاہے وہ ویڈیو ہی سے ہی مگر تم مجھے دوسروں کے سامنے بے پردہ کرتے ہو حالکہ میں صرف تمہاری امانت ہوں تم اپنی ہی امانت میں خیانت کرتے ہو مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میں اندر ہی اندر ڈرتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا ہے کب کس کی نیت بدل جائے ہمیں نہیں معلوم شوہر کی غیر موجودگی میں میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میرا شوہر میرا محافظ نہیں تھا وہ تو مجھے رسوہ کر رہا تھا ایک روز میرا یہ وہم ہی میرے سامنے حقیقت کا روپ دھارے کھڑا تھا میں نے ہمیشہ ہی ہوت کو بہت سینج سینج کر رکھا تھا میں کسی بھی مرد کے سامنے آنا اپنی توہین سمجھتی تھی میں ہمیشہ ہی چار پردوں کے اندر رہتی تھی یہی چیز میرے شوہر کو پسند نہیں تھی جب ہی وہ میری ویڈیو بناتا تھا تاکہ اپنے دوستوں کو دکھا سکے اس کا یہ کرنا کتنا خطرناک ثابت ہوگا تھا کہ جس سے میں اپنے آپ کو ہی گواں بیٹھی تھی ایک روز میرا شوہر ہر دن کی طرح صبح کام کے لیے نکل گیا لیکن جب وہ جا رہا تھا میرا دل بہت عجیب اندیشے دے رہا تھا کہ آج گھر کے اندر کچھ بہت غلط ہونے والا ہے اس وجہ سے میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہنے لگی سنو آج نہ جاؤ کام پر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے میرے دل کی دھڑکنیں بہت منتشر ہو رہی تھیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی قیامت ہم پر آنے والی ہو لیکن میری باتیں سن کر میرا شوہر ہسنے لگا اور میرا گال تھپ تھپا کر مجھ سے بولا فضول کے وہم پال نہ چھوڑ دو یہ نہ ہو تمہیں پاگل خانے جانے کی ضرورت ہی پڑ جائے وہ بے وجہ ہی میرا مزاق بنا کر جا چکا تھا لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا نہ میرا کام میں دل لگ رہا تھا نہ کچھ کرنے کو دل چاہ رہا تھا میں خود کو مصروف کرنا چاہتی تھی تاکہ میرے دماغ میں جو عجیب عجیب سے خیالات آ رہے ہیں وہ سب کچھ دور ہو جائیں لیکن میں کوئی بھی کام کرتی میرے ہاتھ پاں پھولنا شروع ہو جاتے میں ابھی اس الجن میں ہی اٹکی ہوئی تھی کہ اچانک ہی ہمارے گھر کا دروازہ بہت تیزی سے بجنے لگا دروازہ بجنے کی دیر تھی کہ میرے ہاتھ بری طریقے سے کامپنے لگے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جیسا آج ہو رہا تھا میں خوف زدہ سی کچھن کے پاس کھڑی درز رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے دروازہ کھولنا چاہیے یا نہیں اچانک ہی دروازہ اور تیزی سے بجنے لگا تو میں کامپتے قدموں کے ساتھ دروازے کے پاس گئی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دروازے کو کوئی بجا نہیں رہا بلکہ توڑ رہا ہے میں نے کامپتی ہوئی آواز میں پوچھا کون ہے میرے پوچھنے کی دیر تھی کہ دروازہ بجنا بند ہو گیا میں نے ایک بار پھر بلند آواز میں پوچھا کہ دروازے کے اس بار کون ہے اس بار بھی جواب ندار میں نے بھی دروازہ نہیں کھولا اور واپس اندر آگئی میں کونے میں بیٹھی ہوئی تھی میرے دماغ میں عجیب عجیب خیالات گھوم رہے تھے ایک پل کو میرا دل کیا کہ میں اپنے شوہر کو فون کر دوں کہ گھر واپس آ جاؤ کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے لیکن اس سے پہلے میرے برامدے میں کوئی کودا اور بقاعدہ مجھے محسوس ہوا جیسے ہمارے گھر کا دروازہ اندر سے کسی نے کھول دیا ہے میں فوراں ہی اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے دروازے کے پاس آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میرے سامنے شوہر کے وہی چار جگری دوست کھڑے ہوئے تھے جس کو میرا شوہر بیٹھ کر ہمارے گھر کے معاملات بتاتا تھا اور ہماری نجی زندگی کی ویڈیوز دکھاتا تھا میں ان کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی ان کا اس طریقے سے گھر کے اندر آنا مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا اور وہ چاروں ایک ہی پلٹے تھے ایک ہی ساتھ پلٹے تھے اور مجھے سامنے کھڑا دیکھتے ہوئے مانی خیز انداز میں مسکرائے میں نے آواز کی لرزش پر کابو پایا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی کہ آپ لوگ اس طریقے سے گھر کے اندر کیوں آئے ہیں جبکہ آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ اس وقت احمد گھر پر نہیں ہے میرا لہچہ ابھی بھی لڑکھنا ہٹ زیادہ تھا ان میں سے ایک میری بات سن کر کہنے لگا بھابی جی وہ دراصل ہمیں احمد سے آج کام نہیں تھا ہمیں آپ سے ہی ملاقات کرنی تھی وہ بھی اکیلے میں ہم احمد کی موجودگی میں آپ سے ملنے ہی پاتے اسی وجہ سے احمد کی غیر موجودگی میں آپ کے پاس آئے ہیں اس کا لہجہ بہت مٹھاس بھرا تھا اور اس کے بولنے کا انداز اتنا گھٹیا تھا کہ میری روح تک کام گئی تھی میں خوف سے اس قدر سے ہم چکی تھی کہ میرے حواس بالکل کام کرنا چھوڑ چکے تھے میں قدم با قدم پیچھے ہوتی جا رہی تھی اور وہ لوگ میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے نہ جانے کیا کیا باتیں بول رہے تھے جو میرے سر کے اوپر سے گزرتی جا رہی تھی جس بات کا مجھے ڈر تھا وہ خوف میرے سامنے کھڑا ہوگا تھا مجھے یہی لگتا تھا اکثر اوقات کہ میرا شوہر جو میری خوبصورتی کے گن اپنے دوستوں کے سامنے گاتا ہے ایک نہ ایک دن کچھ ایسا ہو جائے گا جس کے بعد میں کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہوں گی اور آج ان لوگوں کے آنے کا طریقہ اور ان لوگوں کے بولنے کا انداز مجھے حقیقت سے روشناس کروا چکا تھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن میں نے خیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی عزت کا سودا کسی صورت نہیں کروں گی میں فوراں ہی اپنے کمرے کے اندر بھاگنے والے انداز میں دوڑی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کمرے کے اندر جا کر اندر سے دروازہ بند کر لوں گی اور اپنے شوہر کو اطلاع کر دوں گی کہ ان کے دوست گھر میں آ کر میرے ساتھ بتتمیزی کرنا چاہتے ہیں شاید وہ لوگ میرا دماغ پڑ چکے تھے اسی وجہ سے ایک نے فوراں ہی مجھے اپنے کابو میں کر دیا میں اس کی قید میں پھر پھڑانے لگی اور اس کو واسطے دینا شروع کر دیئے خدا کے واسطے میری عزت کو نہ رون دو میں تم لوگوں کی بھابی ماں جیسی ہوں اپنی بہن سمجھو میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرو لیکن ان لوگوں کا ارادہ مجھے کچھ اور ہی بتا رہا تھا اچانک ہی ان میں سے ایک نے میرا بازو اپنی آہنی گریفت میں تھاما اور مجھے زوردار قسم کا دھکا دیتے ہوئے سوفے پر گرا دیا اور ایک ساتھ ہی وہ چاروں مجھ پر ہاوی ہو گئے اور باری باری میرے ساتھ میں برباد ہو چکی تھی میری عزت لٹ چکی تھی میں جو خود کو ہمیشہ سینج سینج کر رکھتی تھی آج میں غیر مرتوں کے سامنے بے عبرو ہو گئی تھی اور یہ سب کچھ کرنے والا میرا اپنا ہی مزاجی خدا تھا مجھے بہت رونا آ گیا تھا میرے آنسوں کسی صورت تھم نہیں رہے تھے میں جن خیالت کا شکار تھی وہ سب کچھ میرے ساتھ حقیقت میں ہو چکا تھا میاں بیوی کو تو ایک دوسرے کا لباس کہا جاتا ہے لیکن میرے شوہر نے مجھے سب کے سامنے بے لباس کر دیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس جگہ پر جا کر اپنا مو چھپاؤں میری عزت میرے لیے سب کچھ تھی اور آج میں وہ سب کچھ اپنے ہی شوہر کے ساتھ شوہر کے دوستوں کے ہاتھوں لٹوا چکی تھی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں خودکشی کر دوں لیکن میں یہ سب بہت اچھے سے جانتی تھی کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے آخرت میں وہ ہر روز ایسی ہی موت مرتا ہے خودکشی حرام ہے میں حرام موت کو گلے لگا کر اپنی آخرت خراب کرنا نہیں چاہتی تھی حالانکہ میری زندگی تو پہلے ہی برباد ہو چکی تھی میرا شوہر بہت کھلے دماغ کا آدمی تھا اس نے ہمیشہ سے ہی ایک ایسی بیوی کا تصور کیا تھا جو اس کے ساتھ دنیا کے سامنے قدم سے قدم ملا کر چلے لیکن میں ہمیشہ سے ہی پردے میں رہنے کی عادی تھی وہ اپنے دوستوں سے میرا تعرف کرانا چاہتا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں لیکن میں ہمیشہ ہی اپنے شوہر کو صاف الفاظ میں انکار کر دیتی تھی کہ میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس چیز کے لیے میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے اسی وجہ سے میرا شوہر میری شادی کی ویڈیو اپنے دوستوں کو دکھاتا تھا کہ اس کی بیوی کتنے خوبصورت ہے اور یہی چیز اس کے دوستوں کا دماغ خراب کر چکی تھی جس کی وجہ سے آج میں اپنی عزت لٹوا چکی تھی میں نے اپنے شوہر کو بہت سمجھایا تھا کہ مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کب دماغ گھوم جائے اور وہ عورت پر ہاوی ہو جائے لیکن میرا شوہر مجھے ہمیشہ ہی بول کر ٹال دیتا تھا کہ یہ تمہارے غلط خیالات ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ایک عورت مردوں کی نیت سے بہت اچھے سے واقف ہوتی ہے اور میں سمجھ چکی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے تب ہی تو اس کے دوست میری ویڈیو دیکھنے کے پیشکش میرے شوہر سے کرتے ہیں اور میرا شوہر اکل سے اتنا پیدل کہ میری تصویریں اور ویڈیو اپنے دوستوں کو بیٹھ کر آرام سے دکھاتا تھا جس کی وجہ سے ان کے دماغوں میں خن ناس بھرا ہوگا تھا اور وہ میرے ساتھ غلط کام کرنے سے بھی نہیں ڈریں اور میرے شوہر کی غیر موجودگی میرے گھر میں داخل ہو گئے ان لوگوں نے مجھے صوفے پر دھکیل دیا تھا میں بہت زوروں سے چیک رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو میں ایک باعزت تورت ہوں میں اپنی نگاہوں میں گر جاؤں گی لیکن ان لوگوں پر شیطان حاوی ہو چکا تھا اور وہ چاروں باری باری میرے پاس آ کر اپنی بھوک مٹا رہے تھے پھر ایک اور مرد میرے پاس آتا تھا اور اپنی ہوسٹ مٹاتا اور پھر ایک اور آتا تھا ایسے ہی یہ لوگ کافی دیر تک باری باری میرے پاس آتے رہے اور مجھے بے آبرو کرتے رہے جب ان لوگوں کا اندازہ ہو گیا کہ اب مجھ میں مزید ان لوگوں کو برداش کرنے کی سکت نہیں ہے تو وہ لوگ میرے گھر سے بھاگ گئے تھے جس حالت میں میں صوفے پر پڑی ہوئی تھی آ کر کوئی شخص مجھے اس حالت میں دیکھ لیتا تو گش کھانے کے در پر آ جاتا تھوڑی در بعد ہی دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس بار اندر آنے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا جب مجھے اس حالت میں سامنے پڑے ہوئے دیکھا تو اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے وہ بھاگتا ہوگا میرے پاس آیا اور مجھے جنجوڑتے ہوئے پوچھنے لگا آخر اس کی غیر موجودگی میں یہ سب کچھ کیا ہوگا ہے لیکن میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا میں ندھار جسم کے ساتھ صوفے پر پڑی ہوئی تھی اور وہ مجھے بار بار جنجوڑ رہا تھا اور مجھ سے سوال پر سوال کر رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوگا ہے جس کی وجہ سے میری حالت ایسی ہو گئی ہے لیکن میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا میں اسے خالی ہنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتی جا رہی تھی اور وہ مسلسل مجھے جنجوڑے جا رہا تھا اچانک ہی نہ جانے میرے جسم میں بے اختیار ایک ایسا اشتیال پیدا ہوگا کہ میں نے گھوماتا ہوگا زناٹے دار تھپڑ اپنے شور کے سیدھے گال پر رسید کیا جس کی تاب نال آتے ہوئی وہ زمین دوست ہو گیا سب کرنے والے تم ہو ان سب چیزوں کے قصور وار تم ہو میں تمہاری وجہ سے بے آبرو ہوگی مجھے میری ہی نگاہوں کے سامنے گرا دیا گیا تفہ ہو جاؤ یہاں سے اب یہ نہ ہو کہ میں تمہارا قتل ہی کر دوں میں جو ہمیشہ سے ہی اس کے سامنے عزت کے ساتھ پیش آتی تھی اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر کبھی بات نہیں کرتی تھی آج میرے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی کیونکہ اگر میرا شوہر میری ویڈیو اپنے دوستوں کو نہ دکھاتا تو کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا میرا شوہر مجھے بے یقین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا آخر ایسا یہاں پر کیا ہوا ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہی ہو میرا قصور تو مجھے بتاؤ اگر تمہارا ریپ ہو چکا ہے تو اس میں میری کیا گلتی ہے میں تو گھر پر موجود نہیں تھا تم مجھے قصوروار کیوں ٹھہرا رہی ہو جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس شخص کو اتنا ماروں کہ اس کو اگلی سانس بھی نصیب نہ ہو میں نے بھرائی ہوئی آواز میں اس کی جانب دیکھا اور کہا یہ سب کی ادھرہ آپ کا ہے میں نے آپ کو ہزار بار منع کیا تھا کہ میری ویڈیو اور میری تصویریں اپنے اوارہ دوستوں کو نہ دکھائیں لیکن آپ نے میری ایک بات نہیں سنی اور بار بار میری تصویریں اور ویڈیو اپنے ان اوارہ دوستوں کو دکھاتے رہے جس کی وجہ سے آپ کی غیر موجودگی میں وہ لوگ ہماری گھر کے اندر کود کر داخل ہو گئے اور ان لوگوں نے میری عزت کو تار تار کر دیا کہ سب کچھ آپ کا کیا دھرہ ہے میں نے زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا کسی کے ساتھ برا نہیں کیا کسی کو بے عابرو نہیں کیا تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا میں یہ بول کر زاروں کی تار ہونے لگی میرے شوہر کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا میں اس کی جانب دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر رہی تھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا میں نہیں چانتی تھی کہ وہ اس وقت ادھر گیا ہوگا میں بس اپنے ہی گناہوں کی تلافی اور اللہ سے کر رہی تھی میں فوراں اٹھی اور بارتروم میں بند ہو گئی اور خود کو رگڑ رگڑ کر دھونے لگی میرے اس طریقے سے کرنے سے میرا جسم جگہ جگہ سے چھل رہا تھا لیکن مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی مجھے اپنے جسم پر ابھی ان لوگوں کا لفظ محسوس ہو رہا تھا جن کی وجہ سے مجھے اپنے ہی وجود سے گھن آ رہی تھی میں یہی عمر لگتار ایک گھنٹہ کرتی رہی جس کی وجہ سے میرا جسم لال ہو چکا تھا میں باہر آگئی اور ایک کونے میں بیٹھ کر زاروں کتار رونے لگی کہ اچانک ہی ہمارے بیٹروم کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر ڈھیلے سے انداز میں کمر میں داخل ہو گا اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہو گا تھا اس کے بال بکرے ہو گئے تھے اس کا ہلیہ بھی اجڑا ہو گا تھا میں اس کو دیکھ کر ڈر گئی اس کے حالات کچھ اور ہی بتا رہے تھے میں اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی اور سہمی ہوئی آواز میں میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ کیسی حالت ہو رہی ہے جو مجھے سمجھ جا رہا تھا اگر وہ میرا شوہر کر چکا ہے تو ہمارے حالات اب مزید بد سے بدتر ہونے والے تھے میرے شوہر نے میری چالوں دیکھا اور کہنے لگا میں ان چالوں کا قتل کر چکا ہوں اور مجھے ایسا محسوس ہوا میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہے ہیں وہ مزید کہنے لگے میں مانتا ہوں میں نے تمہاری ویڈیو اور تصویر ان لوگوں کو دکھائی تھی لیکن خدا گواہ ہے کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لوگ میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں آ کر تمہاری عزت کو تار تار کر دیں گے مجھے تم سے بہت محبت ہے میں یہ بات تمہیں لفظوں میں نہیں بتا سکتا تمہاری یہ حالہ دیکھ کر میں مرداشت نہیں کر سکا اور میں نے جا کر ان چالوں کا قتل کر دیا تمہارے مجرم اب اس دنیا سے جا چکے ہیں اگر تمہیں اب بھی ایسا لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کا قصوروار میں ہوں تو مجھے تم ابھی ختم کر سکتی ہو اجانک ہی انہوں نے اپنی پیچ میں چھپی ہوئی بندوق میں سامنے کی اور کھلے دل سے مجھے آفر کرنے لگے کہ تم مجھے مار سکتی ہو اور میں یہ بات سن کر کانپ سی گئی تھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے جسم سے جان ہی نکل رہی ہو میرے جسم کا روان روان کام رہا تھا میں جانتی تھی جو کچھ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے تھوڑی دیر بعد ہی پولیس آئے گی اور میرے شہر کا بکر کر لے جائے گی میں ان سب چیزوں سے واقف تھی وہ جذباتی ہو گئے تھے اور جذبات میں رہ کر وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر چکے تھے تھوڑی دیر بعد ہی ہمارے گھر کے باہر پولیس کے سائرن کی آوازیں آنا شروع ہو گئی میں خوف سے لرد اٹھی لیکن مجھے اب اپنا دماغ سے آنا تھا نہیں تو میرا شہر بھی موت مارا جاتا میرا شہر اب اس جگہ پر اس طرح ساکت بیٹھا ہو گا تھا آسان بات نہیں تھی کسی جاندار شخص کا قتل کر دینا اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ چار چار میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنی شہر کو جھنجھوڑتے ہو کہ کہنے لگی کہ آپ مجھے فورا پچھلے دروازے سے چلے جائیں نہیں تو یہ پولیس والے آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے اور آپ کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو لیکن میرا شہر کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوگا تھا وہ میری کسی بات کو سننے ہی رہا تھا اور یہی چیز مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی میں بار بار ان کو جنجھوڑ رہی تھی کہ آپ کسی بھی طور پر پیچھے والے دروازے سے چلے جائیں لیکن وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہے تھے کہ اچانک ہی ہمارا دروازہ زور زور سے پھر پیٹنا شروع ہو گیا یقیناً وہ پولیس اہلکار ہی تھے جو ہمارے گھر کے اندر آنا چاہتے تھے اور دروازہ بجنے کی وجہ سے میرا شہر فوراں ہی ہوش کی دنیا میں لوٹا اور اب اس کی آنکھوں میں واضح خوف محسوس ہو رہا تھا میں نے اس کو دوبارہ جنجھوڑا اور اس سے کہنے لگی کہ خدا کے لئے آپ پیچھے کے دروازے سے چلے جائیں باقی میں سب کچھ سنبھال لوں گی لیکن میرا شہر مجھے چھوڑ کا جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا لیکن میرے بار بار بولنے کی وجہ سے وہ اٹھا اور پیچھے کے دروازے سے چلا گیا لیکن مجھے تاقید کرنا نہیں بھولا تھا کہ اپنا خیال رکھنا میں جلد روٹا ہوں گا میں نے خود کو سنبھالا اور دروازہ کھول دیا ہمارے گھر کے اندر دھڑا دھڑ پولیس اہلکار داخل ہونا شروع ہو گئے تھے اور میں ایک کونے میں کھڑی رہ گئی پورا گھر ان لوگوں نے چھان مارا تھا لیکن ان کو نہ میرا شہر ملنا تھا اور نہ ہی ملا ان میں سے ایک لیڈی کانسپیبل میرے قریب آئی اور مجھ سے سوال کرنے لگی کہ میرا شہر کہاں پر ہے جبکہ میں نے لاعلمی کا اظہار کیا لیکن وہ لوگ میری بات پر بالکل یقین نہیں کر رہے تھے وہ لوگ اب مجھے حراست ملنا چاہ رہے تھے لیکن میں بھی اتنا قانون جانتی تھی کہ کوئی بھی بینہ ثبوت کے مجھے گرفتہ نہیں کر سکتا ہے وہ لوگ اس کے باوجود بھی میرے ساتھ ذرا میرے ساتھ ہاتھا پائی کرنے لگے تو میں نے فوراں ہی شور مچانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے پولیس والوں کو مجبوراں وہاں سے لوٹنا پڑا لیکن اب مجھے جلد از جلد کچھ ایسا کرنا تھا جس کی وجہ سے میرا شہر باعزت اس کیس سے بری ہو جاتا اور ہم دونوں پہلے کی طرح ہسی خوشی زندگی گزارتے میرا شہر جو اس مسئیبت میں فسا تھا اس کی قصور وارد تو میں ہی تھی اس لیے مجھے ہی کچھ ایسا کرنا تھا جس کی وجہ سے میرا شہر ان معاملات سے بچ جاتا میں نے ایک بہت اچھا وکیل ہائر کیا اور اس کو ساری کنڈیشن بتا دی کہ کس طریقے سے ان چاروں مردوں نے میرا ریف کیا تھا اور جب میں نے اپنے شہر کو بتایا تو وہ جذباتی ہو گئے اور انہوں نے جا کر ان چاروں مردوں کا قتل کر دیا یہ بات سنتے ہی وکیل صاحب نے مجھے یہی کہا تھا کہ ان کو بچانا تو مشکل ہے لیکن میں اپنی ہر ممکن کوشش کروں گا انہوں نے بھی کوئی اچھی امید نہیں دلائی تھی میرے شہر کو پولیس پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی قتل ایک نہیں بلکہ چار چار ہوئے تھے اس وجہ سے سب جگہ ہی ان کو تلاشا جا رہا تھا اور بہت جلد پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا تھا کوٹ میں ان کا کیس بہت انچے پہ مانے پر لڑا جا رہا تھا مخالف وکیل بھی بہت اچھا تھا اور قتل کے اس کے پاس ثبوت بھی موجود تھے لیکن میرے پاس بھی میری میڈیکل ریپورٹ موجود تھی جس میں صاف صاف یہ بات واضح تھی کہ ان چاروں مردوں نے میرا ریپ کیا تھا اور یہ بات کوٹ میں کھلنم کھلنم لفظوں میں میں نے بتائی اور جج کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی میرے شوہر کو سزا ہوئی تھی لیکن ان کی سزا میں تھوڑی ریائت کر دی گئی یہ کیس کافی سالوں چلا تھا اور آخر کارجی تھا ہماری ہوئی اور میڈیکل ریپورٹ کے مطابق کوٹ نے میرے شوہر کو اس بات پر رہا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ سیلف ڈیفنس میں ان چاروں کا قتل کیا گیا اور یہ ایک طریقہ رد عمل ظاہر کیا گیا تھا ان لوگوں نے میرے گھر میں گھس کر میرا ریپ کیا تھا جس کی وجہ سے میرے شوہر نے غصے میں آکے ان لوگوں کا قتل کر دیا حالانکہ میرے شوہر کی گلتی تھی اور وہ کچھ سال ملک سے باہر رہا تھا اسی وجہ سے اس نے مغربی طور طریقے اپنا لیے تھے اور اپنی بیوی کی نمائش کرنا معیوب نہیں سمجھتا تھا کیونکہ مغرب میں یہ سب چیزیں عام تھی لیکن وہ بھول گیا تھا کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا کلچر الگ ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارا مزہر ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں لیتا ہے کہ اپنی عورتوں کو دوسروں کی مردوں کے سامنے میں پردہ کیا جائے یا ان کا ذکر تک غیر مردوں کے سامنے کیا جائے بہرحال جتنا برا ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا میرے شوہر نے اپنی گلتی کی سزا کاٹ لی تھی اور عمر بھر کے پچتاوے ان کا مقدر بن گئے تھے ہر آدمی کو چاہیے اپنی اپنی گھر کی عورتوں کی اسی نمائش اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نہ کریں اور اپنی نجی زندگی کو اپنے تک ہی محدود رکھیں میرے شوہر کی ایک گلتی کی وجہ سے ہم نے اتنی مشکلیں اور مسئیبتیں جھیلی تھی جن کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہر مرد اور عورت کو صحیح غلط کی پہچان دیں تاکہ وہ غلط راستہ اختیار نہ کریں اپنے اور اپنوں کے لیے مسئیبتیں پیدا نہ کریں